تائے رسول بھارت کی زمین پہ آئے اور خدا کی قسم پھر انہوں نے دین کیسے بھیلایا ایک رسم ہوتی ہے غیر مسلموں میں دودھ چڑھانے کی مندروں میں ہوتی ہے کہ نہیں وہ بات الگ ہے کہ نالیوں میں دودھ بہے تو کوئی بات نہیں لیکن غریب کے بچے کے پیٹ میں گھونٹ دودھ نہیں جانا چاہیے یہ کیسا دھرمے صاحب تمہارا کہ بچے دودھ کے لیے بھوکے دڑپتے رہے اور تمہارا دودھ نالیوں میں بہتا رہے اللہ اکبر یہ ان کی رسم ہے لیکن یہ جانے یہ ان کا مذہب ہے لیکن ہمارا مذہب اتنا سچا مذہب ہے لوگ اسے آتمکواد سے جوڑتے ہیں ذرا بتائیے جو مذہب راستے کے پڑی ہوئی ایٹ کو ہٹانے پہ جنت کی بشارت دے اس سے سیدھا سچا مذہب کونسا مذہب ہو سکتا ہے سوچو تو سہی تو ان کا اصول تھا دودھ پلانے کا اور اسی دور میں ایک پنڈی جی تھے روز دودھ کی لٹیا بھری مندر چل دیتے تھے دودھ کی لٹیا بھری مندر چل دیتے تھے مندر جایا کرتے ایک دن بیٹ بیٹی کہنے لگی اببا جی آج میں جاؤں گی دودھ لے کر جب اتنی بات کہیں آج میں جاؤں گی دودھ لے کر باپ کہنے لگا نہیں بیٹی ہم خود جائیں گے کہا نہیں بابا میں جاؤں گی چونکہ بیٹیاں باپ کی لادلی ہوا کرتی ہیں کبھی کبھی باپ بیٹی کی خواہش کے آگے مجبور ہوتا ہے باپ نے اجازت دے دی بچی نے دودھ لیا لٹیا لے کر مندر کی طرف آئی مندر میں آئی اسے پتا نہیں تھا کہ دودھ پلایا جاتا گے آئی آنے کے بعد مورتی کے آگے بیٹھ گئی کہنے لگی لو بابا دودھ پی لو اس نے پہلے شرافت سے کہا دودھ پی لو لیکن کوئی جواب نہیں آیا پھر کہنے لگی دودھ کیوں نہیں پیتے ہو دودھ پی لیجئے پھر کوئی جواب نہیں آیا بچی سمجھنے لگی میرے باپ تو روز دودھ لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی میں بھگوان کو دودھ پلا کے آیا ہوں شاید وہ مجھ سے نراز ہو گئے ہیں اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں یہ بات بچی کے دل میں آئی کہنے لگی بابا بھگوان مجھ سے کون سا پاپ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دودھ نہیں پی رہے ہو پتھر تھا پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں بچی نے سوچا شاید یہ مجھ سے نراز ہیں پھر بچی نے بہت بڑا عہد کر لیا بچی نے کہا اگر تم دودھ نہیں پیو گے تو تمہارے چڑنوں میں اپنی جان دے دوں گی یہ کہہ کے بچی نے لٹیا تو ادھر لکھی ہے اور اپنا سر اس کے قدموں میں مارنا شروع کر دیا گئے اس بے دردی کے ساتھ اس نے سر پٹھا کہ ماتے سے خون بہنا شروع ہو جاتا گئے جب بچی سر پٹھتی رہی روتی رہی اسی راستے سے اتفاق سے غریب نواز کا گزر ہو جاتا ہے عطائے رسول کا گزر ہوتا گئے جیسی غریب نواز نے بچی کو روتے دیکھا سر پٹھتے دیکھا آپ آئے ہیں آنے کے بعد پیشانی کی جگہ اپنی ہتیلی رکھ دی ہے جیسی ہتیلی آئی ہے بچی نے یوں سر اٹھایا سادہ سے بابا کو دیکھا دیکھ کے کہنے لگی بابا کون ہو کہنے لگے بیٹی بتا تو شکی بات کیا گئے یہ اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہے اس نے کہا بابا آپ جائیے یہ میرا میرے بھگوان کا ماں ملا گئے میرے غریب نواز نے فرمایا بیٹی بتا تو شکی کیا ماں ملا گئے آخر یہ کیوں کر رہی ہے اس نے کہا بابا تم کیا جانو تم تو مسلمانوں کے دھرم گروہ ہو یہ ہمارے مذہب کا ماں ملا گئے غریب نواز نے کہا بیٹی بتا تو شکی بات کیا گئے بچی کہنے لگی سنو بابا اگر نغی مانتے ہو تو سنیے میرے باپ روز دودھ پلا کے جایا کرتے ہیں لیکن آج میں دودھ لے کر کے آئی ہوں تو یہ دودھ نہیں پی رہے ہیں شاید یہ مجھ سے نراز ہیں تو میں نے یہ قسم کھائی ہے یا تو یہ دودھ پییں گے یا میں اپنی جان دے دوں گی جیسے اتنا سنا گئے غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بس اتنی سی بات ہے کہا ہاں بس اتنی سی بات ہے آپ نے فرمایا کہ دودھ کیوں نہیں پیتے ہو جب بچی کہہ رہی ہے تو دودھ پی لیجئے جیسے اتنا کہا گئے وہ پتٹس سے مس نہیں ہوا آپ نے فرمایا سنتانہ کی کون کہہ رہا گئے معین الدین کہتا کہ دودھ پی لے اس نے پھر بھی دودھ نہ پیا گئے اس کے بعد غریب نواز نے اس کے کان پکڑے اور گھما کے کہا پیتا کیوں نہیں ہے جیسے اتنا کہا گئے پتھر کے ہاتھ ہننا شروع ہو جاتے گئے اس نے پیالہ پکڑا گئے ہوتوں سے لگایا گئے دودھ پینا شروع کر دیتا گئے اور پیتا کیوں نہیں کہنے والا کوئی عام نہیں جانا تھا زبان غریب نواز کی تھی فیسان مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا نارت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارت زندہ بعد زندہ بعد اللہ اکبر سبان اللہ اللہ اکبر بچی نے دودھ پیلایا اور جیسی چلی گھر کی طرف اس کے بدن پہ خون کپڑوں پہ خون چہروں پہ خون اس کا پورا بدن خون سے لطپت تھا اور مجھے بتائی اگر کوئی بیٹی اکیلی جنگل سے آ رہی ہو اور بدن خون میں لطپت ہو سر سے خون بہ رہا ہو تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے چوٹ کھائی ہے ترہ ترہ کے گمان لوگوں کے دل میں آتے ہیں ترہ ترہ کے خیالات لوگوں کے دل میں آتے ہیں بیٹی پنڈی کی تھی جب گھر کی طرف چلی ہے بستی میں قدم رکھا بستی والوں میں شور ہو گیا کہ پنڈی جی کی بیٹی دیکھو خون میں نہا کے آئی ہے اللہ اکبر گاؤں والے لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے بچی گھر آئی ہے اللہ اکبر باپ نے بیٹی کے ماتھے پہ خون دیکھا باپ تو باپ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو تڑپ گیا کہنے لگا بیٹی بات کیا گیا اس نے کہا باپ میں دودھ لے کر کے گئی تھی اور میرے بھگوان نے دودھ پینے سے انکار کیا انہوں نے دودھ نہ پیا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو میں تمہارے چڑنوں میں اپنی جان دے دوں گی یہ کہہ کہ میں نے جب سر ان کے قدموں پہ مارا گئے اللہ اکبر سر قدموں پہ مارا گئے وہ کہتی ہے تب میرے جسم میں خون بھا گئے تب سر پھٹا خون بہنے لگا لیکن بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں بچی نے جیسے اتنی بات کہی باب کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو ہاں بابا میں نے دودھ پلایا ہے باب کہنے لگا بیٹے پوری زندگی گزر گئی اسی پتھر کی وعدت کرتے کرتے آج تک ہم دودھ نہ پلا سکے تو ایک دن میں کیسے دودھ پلا سکتی ہے گاؤں والوں نے اتنا سنا کہنے لگے پنڈی تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے دودھ نہیں پلایا ہے پتھر تو دودھ بھی ہی نہیں سکتے بچی تیری عزت لٹا کے آئی ہے کسی نے اس کی آبرو نوٹی ہے اس لیے یہ آ کے باتیں بنا رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے جب کسی کو بھی عزت کا تانہ دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو عزت سب کو پیاری ہوتی ہے جب کام والوں نے کہا تھا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے یہ کہیں مو کالا کر کے آئی ہے عزت لٹا کے آئی ہے یہ بہانہ بنا رہی ہے باپ نے بیٹی کے قدموں پہ اپنا سر کا جو دوپی تھی وہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بیٹی میری بیٹی میری عزت بچا لے سچ بطا بات کیا ہے بچی کہنے لگی بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں باپ نے کہا جھوٹ نہ بول بچی نے کہا بابا کس کی قسم کھلاتے ہو میں سب کی قسم کھانے تیار ہوں لیکن سچ یہی ہے دودھ پلا کے آئی ہوں جب بیٹی نے اس بات بات پہ یہی جواب دیا گاؤں والے کہنے لگے پنڈی چی اگر یہی سچ ہے اگر آج اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر کل بھی تو یہی دودھ پلا سکتی ہے کہ چلیے کل ہمارے سامنے دودھ پلائے تب مانیں گے کہ تمہاری بیٹی سچی ہے باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا کہ بیٹی تیرا کیا فیصلہ آگئے کیا تو دودھ پلانے کے لیے پھر سے تیار ہے بچی نے کہا ہاں میں تیار ہوں کہا ٹھیک ہے دن مقرر ہوا وقت مقرر ہوا پھر سے پورا گاؤں اور یہ بچی اسی مندر کی طرف چلے گئے جہاں بچی نے اس کو دودھ پلایا تھا جب اسی مندر کے دروازے پہ بچی گئی ہے جانے کے بعد پورا گاؤں تماشا ہی گئے باپ بھی ساتھ میں گئے بچی نے جا کے دودھ کا پیالہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر کہتی گئے مہراج دودھ پی لیجئے میرے بھگوان دودھ پی لیجئے لیکن وہ پھر پتھر گئے دودھ کیسے پیئے بچی نے جب کہا دودھ پی لیجئے پیتے کیوں نہیں ہو کاؤں والوں نے کہہ کہا لگایا کہا سن پنڈی ہم نے پہلے ہی کہا تھا تری بیٹی جھوٹ بول لگی ہے یہ مو کالا کر کے آئی ہے اس لیے اپنی عزت بچا رکھی گئے جب اتنی بات بچی نے سنی گئے بچی کا دل ٹوٹ جاتا گئے بچی کی آنکھ میں آنسو آئے لیکن ساتھ کی غصہ بھی آیا بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی توجہ کرنا بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دودھ پیتا گئے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا دودھ پیتا گئے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا جیسی اتنی بات بچی نے کہی گئے پھر اس نے ہوت بڑایا گئے دودھ پینا شروع کر دیا گئے پھر جب پتر کے مورتی نے دودھ پی لیا گئے کہنے لگی بابا دیکھو تو سگی کن کون آیا تھا بچی نے کہا بابا میں اس کا نام تو نہیں جانتی ہو لیکن ادھر سے آیا تھا ادھر گیا تھا پورا گاؤس ڈگر پہ نکل گیا جس پہ غریب نواز گزر کے گئے تھے ایک درخت کے نیچے جا کے دیکھا میرے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں جانے کے بعد کہا تھا بیٹی یہی بابا ہے کہا یہی بابا ہے پندیت قدموں پہ سر رکھ کے کہتا گئے مہراج تم بھگوان ہو جس کے کہنے سے پتھر نے دودھ پی لیا گئے اتنا کہا گئے غریب نواز نے نکا کے کرم اٹھائی گئے فرماتے میں کوئی خدا نہ کی ہوں میں کوئی بھگوان نہ کی ہوں کب بتاؤ تو سکی پھر کس کی پاور ہے جو پتھر دودھ پی لیں غریب نواز نے کہا تھا وہ میری پاور نہ کی بلکہ وہ اس کی پاور ہے جس کو غریب نواز پوچھا کرتا گئے کہا کون ہے وہ غریب نواز نے کہا تھا وہ وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا گئے غریب نواز کو بھی پیدا کیا گئے اگر پوچھنا گئے تو خدا کا پوچھو سب نے کہا تھا یہ کہہ کہ غریب نواز چلے توڑے قدم پکڑے لوگوں نے کہا غریب نواز آگے نہ جائیے پہلے ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت عظمتِ اسلام عظمتِ اسلام عظمتِ اسلام علامہ مفتی حماس صاحب قبلہ علامہ مفتی حماس صاحب قبلہ سرزمینِ عدل پر سرزمینِ عدل پر نعرِ تکبیر نعرِ رسال لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا عمرِ محبوب کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے حضور کے کردار کو اپنائیے بیٹیوں سے پیار کرو بیٹی بیٹی ہے چاہے وہ دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو میرے حضور کے دربار میں حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی ننگے سر آئی میرے حضور نے اپنی مزمل والی چادر سر پہ ڈال دی مزمل والی چادر ڈال دی کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا حضور یہ برکت ہو والی چادر اور ایک دشمن کی اور کافر کی بیٹی میرے حضور نے فرمایا چھپ ہو جاؤ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے وہ کافر کی اور جو کافر کی بیٹی کو اتنی عزت دے اگر اس کی امت کی بیٹی کی آنکھ میں کوئی آنسو دے تو پھر وہ سوچ لے قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرنا ہے میرے حضور نے تو فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دور میں فرمایا تھا جب بیٹیوں کو قتل کرنے پہ لوگ فخر کرتے تھے فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے خدا کی قسم حضور کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا یہ حضور ہی کے جملے کی برکتیں ہیں آج ہر گھر میں بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کے رکھا جاتا ہے یہ ان کی زبان کی برکت ہے ورنہ آج ہم بھی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہوتے ان کے دامن سے جڑنا کیا تھا خدا کی قسم جو بیٹیوں کو قتل کرنے میں جن کے ماتے پہ پسینہ نہیں آتا تھا جس دن سے حضور کا دامن تھاما وہ زمین پہ پیر پھوک کے رکھتے تھے اور ڈڑتے تھے کوئی ہمارے پیر کے نیچے چھوٹی نہ آ جائے یہ ہنر کس نے سکھائے میرے حضور کے دامن نے حضور کے پیار نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہماری تو کوئی عزت ہی نہ کی آج جو عزتوں کی میراج ملی ہے نا خدا کی قسم یہ محمد عربی کے ٹھوکروں کے صدقے میں اگر پھر صدقہ ان کی ٹھوکروں کا ہے تو جوان ان سے پیار کر ان سے وفا کر تیرے گھر میں بیٹی ہے بے شک وہ تیرے لیے بڑی رحمت ہے اللہ کی لیکن ایک نظر اسے یہ بھی سوچ کے ڈال لیا کر کہ میرے حضور کو بیٹی بڑی پیاری تھی خدا کی قسم اللہ ہر نظر کے صدقے میں تجھے مصطفیٰ کے عشق کا ثواب عطا فرمائے کریں گے نا انشاءاللہ ایسا ہی ہاں بیٹے مانگو تمہاری مرضی یہ سجدوں میں گر کے اس لیے کہ ان سے تمہارا نام چلے گا لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے نصیب سے پیدا ہوتے گئے بیٹیاں رب کی رحمت بن کے آیا کرتی ہیں ہاں بیٹی پیدا ہو چہرہ نہ بگاڑنا مقدر پہ ناز کرنا اللہ نے بیٹی دیئے یقیناً کوئی نیکی تُو نے کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے اتنا راضی ہوا گئے کہ تیرے آنگن میں بیٹی ہوتا رہے گئے وہ فرمایا گیا بیٹی کیا آگئے بس آخری بات سن لو اور بات ختم کر لو انشاءاللہ کبھی پھر انشاءاللہ کبھی پھر نہیں نہیں کبھی پھر میری بات سمجھئے میں نہ نہ انشاءاللہ یہ تو خود نہیں بتائے کسی کو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہ تو کسی کا کچھ نہیں پتا گئے نہیں بھئی اللہ اکبر بات کہہ رہے ہیں تھوڑی سی کہ تھوڑی سی نیدہ مہربانی کریں مجھے بیٹیوں کو دیکھ کیا مسکرہ لیا کرو اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے ہمارا خدا بھی راضی ہوں گا اور اگر کبھی گھر میں برکت نہ ہو کبھی گھر میں برکت نہ ہو اور تمہیں لگتا ہو ہافتے آ گئی ہیں بجنس بند ہے کام ٹھپ ہے جو بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئبت لگ جاتی ہے فرمایا پھر مسلح بیچھا دو رکات نماز پڑھا تیرے گھر کے اندر بیٹی یا بہن موجود ہے اسے مسلح کے آگے بیٹھا اور پھر رب کے آگے ہاتھ حیلہ دے اور بس اتنا کہ یا اللہ اس بیٹی کے صدقے میں میرے گھر میں برکتیں ادا فرما دے فرمایا گیا حضرگوہ نے فرمایا ہاتھ نیچے بات میں آتے ہیں خدا کی رحمتیں گھر میں پہلے اتار دے جائے اللہ ہوا کر اوہ یار لوگوں کی دل جو ہی کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ پوری زندگی ہو گئی مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہوئے آلہ حضرت کو سمجھو کون ہے آلہ حضرت ذرا قریب سے سمجھئے میں ان کی زندگی سے سمجھو کون ہے